جی موزی سامین اکرام السلام علیکم آجکور نئے دبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آجم مرزا تھربیک کا ایک انتہائی مشہور و معروف اللہ زیبال ناول غلام باغ کے حوالے سے بات کریں گے دوستو اردو ناول کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ناول نگاروں نے ناول کی تخلیق میں مختلف قسم کی تیکنیکیں جو ہیں وہ استعمال کی ہیں بعض نے بیانی انداز میں کہانی لکھی بعض نے علامتی انداز اپنایا بعض نے تجریدی اور بعض نے انٹی ناول تقنیق جو ہے وہ استعمال کی اور ناول کو تخلیق کیا منگر غلام باغ ناول ایک ایسا شاہکار ناول ہے جو بیک وقت علامتی بھی ہے تجریدی بھی ہے اور ایک حقیقی ناول بھی ہے یہ ناول ہے بھی اور اس کو ہم ناول نہیں بھی کہہ سکتے اس میں بڑا دلچسپ پلات اور زندہ کے سمجھے کردار ہیں مگر یہ ناول جو ہے کسی متعین شکل اور حییت کے بغیر ہے یہ ناول اردو کی عام روایت سے بالکل انعراف کرتے ہوئے ایک مختلف انداز میں تخلیق کیا گیا ہے مصنف نے ناول کے اسلوب اس کے پلات اس کے موضوع اور اس میں بیان کیے گئے تصورات اور فکر کے حوالے سے اردو ناول کی عام روایت سے بھی انعراف کیا ہے اسی انفرادیت کی وجہ سے بازنا کے دین اس ناول کو اردو کے مشہور ترین ناول اداس نسلیں اور آگ کا دریہ کے مدے مقابل رکھتے ہیں کیونکہ اس ناول میں ہمیں مختلف تکنیکوں کا استعمال جو ہے وہ خوبصورتی سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے اسی وجہ سے باز کارئین جو سیدھی سادھی کہانی پڑھنے کے عادی ہیں ان کے لئے یہ ناول مشکل ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس ناول میں بیانیاں کی سطحہ پر ہمیں مختلف قسم کے تجربات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اگر اس ناول کی زبان و بیان کی بات کریں تو یہ ناول بھی اردو ناول کی روایت میں جو ہے وہ عام روایت اور اسلوب سے یہ اکثر مختلف ہے اور غیر متوقع زبان جو ہے وہ ہمیں اس ناول میں نظر آتی ہے ایک بالکل نئی قسم کی زبان نئے اسلوب منفرد طویل مقالمیں اور تکنیک کی بنیاد پہ ہم اس ناول کو بھی منفرد کہہ سکتے ہیں اس کے انداز بیان اس کا اسلوب اور اس کی تکنیک بڑی اچھوتی سی ہے اور یہ منفرد تجربہ جو ہے وہ ابھی تک ہمیں اردو ناول کی تاریخ میں نظر نہیں آیا تھا اور بعض ناکدین کے نزدیک ناول کی زبان جو ہے وہ اس ناول کی زبان ایک کردار کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے اس ناول کی زبان میں ہمیں بعض انگریزی اور اردو کے مشکل الفاظ کا استعمال جو ہے وہ ایسے ہی خامخہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اسی مشکل الفاظ کی بنا پہ اس ناول کی جو نصر ہے وہ بڑی بوجھل سی اور سکیل سی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ مصنف نے اپنے ذہن میں آنے والے منفرد اور اچھوٹے خیالات کو اس ناول میں الفاظ کا روپ دے کر بیان کیا ہے اس ناول میں چھوٹے بڑے کئی کردار موجود ہیں یاور حسین ڈاکٹر ناصر زہرہ اور کبیر مہدی اس ناول کے مرکزی کردار ہیں یہ کردار شروع سے آخر تک اپنا وجود ثابت کرتے ہیں اور ہر کردار کے گرد میں ایک مختلف جو ہے وہ کہانی گھومتی ہوئی نظر آتی ہے علام باغ ناول کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کاری کے پاس طاقتور قوت متخیل ہے جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کی خیالی قوت تخیل کی قوت جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے مگر اس کو پڑھنے کے بعد کاری جو ہے وہ ایک کھوکلے پن اور محرومی کے احساس سے دو چار ہوتا ہے علام باغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پوسٹ مارڈر ناول ہے اور اس ناول میں بیان الفاظ اور معنی کے لحاظ سے کئی تجربات کیے گئے اور زبان لفظوں اور معنی کے لحاظ سے بھی اس میں کئی تنوہات جو ہیں وہ موجود ہیں ناول کو کسی مقصوص اصول و زوابط کے تحت جو ہے نہیں تخلیق کیا گیا اس کی زبان بھی کسی خاص اصول اور زوابط کے تحت نہیں ہے اور اس ناول کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتے ہیں کہ یہ معباد جدید ناول ہے تیسے ابواب پہ مشتمل یہ ناول ہے اور اس ناول کو ہم کرداری ناول بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کتاب کی تقنیق کا بھی استعمال کیا گیا ہے یعنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لئے مصنف نے کتاب کی تقنیق استعمال کی ہے اور ناول کے پلاٹ میں ہمیں ربط سلسل کا فقدان نظر آتا ہے اور ناول کے جو کردار ہیں وہ خود کلامی کرتے ہیں اور خود کلامی کے ذریعے ہی وہ اپنی رداد اور اپنی کہانی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو انہی دیگر گناہ کو خوبیوں کی بنا پہ ہی اس ناول کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اردو کے عظیم ترین اور بڑے ناولوں میں اس کا شمال بہ آسان ہی کیا جا سکتا ہے شکریہ